جب تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق ابھی تک پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کوئٹا سے ہماری نمائدہ نادرہ حمید موجود ہیں نادرہ ابتدائی کے اس وقت کی کیا صورتحال ہے کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو کارڈون آف کر دیا جی ویسے دیکھا جائے تو جمعے کے روز یہاں پر کافی ہائی الرٹ ہوتا ہے سیکیورٹی کافی سخت ہوتی ہے اور مسجد اور امام بارگاہوں میں بھی کافی سیکیورٹی ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ پشتون آباد اطراف کا علاقہ ہے تو یہاں پر کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں تھا نہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اور نہ ہی مسجد کی اپنی کوئی سیکیورٹی کا انتظام تھا اسی وجہ سے یہاں پر جو پولیس ہے وہ دھماگے کے کافی دیر بعد جائے نظر بتایا جاتے کہ پشتون آباد کی اس مسجد میں سب سے بڑا اعتماع ہوتا ہے ایک بار پھر امن کے دشمنوں نے ملک کا امن خراب کرنے کی کوشش کی ہے ایک بار پھر امن کے دشمنوں نے ملک کا امن خراب کرنے کی کوشش کی ہے کوئیٹا کا نواہی علاقہ ہے پشتون آباد پشتون آباد میں خیر محمد روڈ پر یہ مسجد واقع ہے جامعہ مسجد رحمانیہ جہاں پر نمازیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اور یہ دھماکہ نمازی جمعہ کے دوران ہوا ہے اس مسجد میں سب سے بڑا اجتماع بھی ہوتا ہے تو یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں جو نمازی ہیں وہ موجود تھے جیناتر کے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ابھی تک کیا صورتحال ہے آگاہ کیجئے گا جی بالکل شہید اور زخمی ہو جانے والے جو نمازی تھے جو افراد تھے ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے چونکہ یہاں پر دھماکی کے وقت کوئی سیکیورٹی فورسز نہیں تھی کوئی ایسا انتظام نہیں تھا تو یہاں کے مقامی رہائشی لوگوں نے اپنی رزاکارانہ طور پر اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو اپنی گاڑیوں اور اکشوں اور موٹر سائیکلوں پر اسپتال لے کر گئے ہیں اور چونکہ دھماکہ کافی شدید نویت کا تھا یہاں پر نمازیوں کی کافی تعداد موجود تھی تو ہلاکتوں میں اضافہ کا خرشہ ہے لیکن اب تک دو افراد کے شہادت دو افراد کے شہید ہونے کی اور آٹھ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع بہت شکریہ ناظرہ ہمارے ناظرین کو تفضیلات سے آگاہ کرنے کا